اللہ 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 تو یاد رکھئے صحیح وقت ہو ازان کا تو اس کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ازان ہو رہی اور آپ کا لقمہ موں میں تھا ازان شروع ہو گئی اس لیے کہا گیا تھا آپ سے کہ ازان سے کچھ دیر پہلے اپنے کھانے پینے کو روک دیجئے لیکن چلے ہو گیا کہ آپ کھا رہے تھے اور ازان شروع ہو گئی اب جیسی ازان کی آواز آپ پہ پہنچی اور آپ کو یہ علم ہو کہ یہ ازان وقت بھی ہو رہی ہے اب یہ لقمہ اسے اندر آپ نگل نہیں سکتے اندر اتار نہیں سکتے انہل نہیں کر سکتے اسے آپ نے باہر نکالنا ہے اور لقمہ باہر نکالنا بڑے گا اگر ازان شروع ہو گئی اور آپ کی موں میں لقمہ موجود یہ اطاعت خدا ہے یہ روزے کی کیفیت کہ جو کھلاتا ہے وہ نکالتا بھی ہے عجیب بات ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں بھی جب کھلاتی ہے بچے کو تو کسی موقع میں ماں نکالتی بھی ہے جیسے ہی نقصان دے ہو آپ کی روحانیت کے لیے تو خدا کیا تا نکال دے اب آپ نے اگر نگل دیا تو روزہ آپ کا بہتل ہو جائے گا اور روزے کے باطل ہونے سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا خدا سے بھی نہیں ڈرتے ہیں کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ عید کے بعد روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا اگر باطل ہو گیا تو اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کفارہ واجب نہ ہو جائے خدا سے ڈرئیے مبتلا سے نہیں اور کفاروں کے بیان سے نہیں کہ ہم خدا کے لیے رکھ رہے ہیں جزا خدا دے گا نہ کہ پابندیاں اگر ازان ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مو سے لقمے کو نکال دی مبتلا ہے